مانٹو کی وہ کہانی سب نے پڑھئے ٹوبا ٹیک سنگھ اور وہ جو پارٹیشن جس وقت تقسیم ہوئی ہے تو ادھر کے پاگل خانے بھی بانٹے جائیں وہاں کے پاگل ادھر بیجیں جائیں یہاں کے پاگل انہیں تقسیم کر دیا جائے اور ان میں وہ جو ایک شاہ کے اوپر چڑھ کے بتاتا رہتا ہے کہ نہیں یہ گاؤں کس طرف جائے گا ہم بتائیں گے کیونکہ ہم اللہ تعالی ہیں پھر ٹوبا ٹیک سنگھ کا وہاں پہ یاد ہوگی کہانی پھر اس میں جو مزیدار بات تھی وہ جو بانٹو ایک کمال کی لینگویج اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ ایک بڑے خاص بات تھی اور ان کا آخری جملہ کہانی کا مجھے واگا پہ ٹوبا ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے مجھے واگا پہ ٹوبا ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے سنا ہے وہ ابھی تک سوجے پیروں پر کھڑا ہے جس جگہ منٹو نے چھوڑا تھا مجھے واگا پہ ٹوبا ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے سنا ہے وہ ابھی تک سوجے پیروں پر کھڑا ہے جس جگہ منٹو نے چھوڑا تھا پتہ لینا ہے اس پاگل کا اونچی ڈال پہ چڑھ کے جو کہتا تھا خدا ہے وہ اسی کو فیصلہ کرنا ہے کس کا گاؤں کس حصے میں جائے گا وہ کب تک وہ کب اترے گا اپنی ڈال سے اس کو بتانا ہے ابھی کچھ اور بھی دل ہیں کہ جن کو باٹنے کا کاٹنے کا کام جاری ہے وہ بٹوارہ تو پہلا تھا وہ کب اترے گا اپنی ڈال سے اس کو بتانا ہے ابھی کچھ اور بھی دل ہیں کہ جن کو باٹنے کا کاٹنے کا کام جاری ہے وہ بٹوارہ تو پہلے تھا ابھی کچھ اور بٹوارے ہیں باقی ہیں مجھے واگا پٹوبہ ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے خبر دینی ہے اس کے دوست افضل کو وہ لینہ سنگھ وہ دھاوہ سنگھ وہ پہن امرت وہ سارے قتل ہو کر اس طرف آئے تھے یہ سارے جن کا وہ ذکر کرتا ہے افسانے میں مجھے واگا پٹوبہ ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے خبر دینی ہے اس کو خبر دینی ہے اس کے دوست افضل کو وہ لینہ سنگھ وہ دھاوہ سنگھ وہ پہن امرت وہ سارے قتل ہو کر اس طرف آئے تھے ان کی گردنیں سامان ہی میں لٹ گئی پیچھے زبا کر دے وہ پوری اب کوئی لینے نہ آئے گا زبا کر دے وہ پوری اب کوئی لینے نہ آئے گا وہ لڑکی ایک انگلی جو بڑی ہوتی تھی ہر بارہ مہینوں میں اس میں اس کی بہن افضل اس کی بیٹی افضل جو خبر لا کے دیتا ہے جس لڑکی ایک ایک بڑی ہوتی آ رہی ہے ایک ایک انگلی ہر سال وہ لڑکی ایک انگلی جو بڑی ہوتی تھی ہر بارہ مہینوں میں وہ اب ہر ایک برس ایک پوٹا پوٹا گھٹی رہتی ہے وہ لڑکی ایک انگلی جو بڑی ہوتی تھی ہر بارہ مہینوں میں وہ اب ہر ایک برس ایک پوٹا پوٹا گھٹی رہتی ہے بتانا ہے کہ سب پاگل ابھی پہنچے نہیں اپنے ٹھکانوں پر بہت سے اس طرف ہیں اور بہت سے اس طرف بھی ہیں بتانا ہے کہ سب پاگل ابھی پہنچے نہیں اپنے ٹھکانوں پر بہت سے اس طرف ہیں اور بہت سے اس طرف بھی ہیں مجھے واغا پہ ٹوبہ ٹیک سنگھ والا بشن اکثر یہی کہہ کے بلاتا ہے اپر دی گڑ گڑ دی مونگ دی دال دی لال ٹین تے اندوستان دی پاکستان دی دور پھٹے مونگ موسیقی